رات کے اندھیرے میں جس وقت گرسی پولیس کی ٹیم اس مکان کے سامنے پہنچی تو وہاں زینے اور زمین پر پڑے خون کے نشان دیکھ کر چونک گئی اس سے پہلے ہم اس مکان کا قصہ بیان کریں ذرا اس مکان کی پڑوس میں رہنے والی محلہ سے یہاں کے حال کا خلاصہ سن لیجئے اب پوروی دلی کے لکشمنگر علاقے کے ایس مکان کی اصلی حقیقت بھی جان لیجئے یہاں گھرے لو کل ہے کی وجہ سے منگلوار کو ایسی نو بتا گئی کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں بات اس قدر بڑی کہ گھر کے مالک نے تمام حدیں پار کر دی ملی جانکاری کے مطابق لکشمنگر تھانا علاقے کے گروہ انگد نگر کے ایس مکان میں ایک پریوہ رہتا تھا پتی پتنی اور ان کے دو بچے جس میں ایک کی عمر تیرہ سال جب کی دوسرا ابھی آٹھ سال کا ہے ایسی ریپیرنگ کا کام کرنے والا نیراج اور اس کی بیوی کے بیچ پروپرٹی کو لے کر جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور پڑوسیوں کی مانے تو اس بات کو لے کر نیراج اور اس کی بیوی آکثر جھگڑتے تھے لیکن تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جاتی تھی لیکن منگلوار کو کچھ ایسا ہوا کہ نیراج اپنا آپک ہو بیٹھا نیراج نے چاکو سے اپنی پتنی پر تابر توڑ بار کرنے شروع کر دیئے اسی بیچ بیچ بچاو کرنے آئے بیٹے بر بھی اس نے چاکو سے حملہ کر دیا اور پھر خود کو چاکو مار کر بری طرح زخمی کر لیا گھر کے بھیتر کی چیخ پکار کو سن کر گھر کے باہر پڑوسی کٹھا ہو گئے اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر جب پڑوسی گھر کے بھیتر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر بری طرح سہم گئے کیونکہ نیراج کی پتنی خون سے لطپت گھائل پڑی تھی بڑا بیٹا بھی زخمی تھا اور خود نیراج بھی خون سے سنا ہوا تڑپ رہا تھا پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی اور ایمبلنس بلا کر سبھی کو اسپطال پہنچایا کئی بار میری سے بول چکی کہ میرے ہزوین مجھے بہت زیادہ پریشان کریں ماں پہنگے کرتے ہیں انہوں نے فیملی کو بھی بٹھا لیا ان کی فیملی کو بہت کئی بار ایک بار پولیس اس میں بھی گئی تو وہاں پیس کمپرومائز کرنا پڑا کیونکہ بچوں کو بچی اسی کے پاس دے اس دوران سال بر ہو گیا اس دوران بچوں کو اس ریلنگ پہ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جم کرو بچوں کو بچوں کے پیچھے چاکو لے کے پھر گیا تھا آسپتال پہنستے پہنستے نیراج اور اس کی پتنی نے دم توڑ دیا جبکہ دونوں بچوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے موقع پر پہنچی پولیس کی ٹیم نے موقع واردات کا پوری طرح سے موائنا کیا اور تفتیش کو آگے بڑھایا پولیس کو اب تک کی جانت میں پتا لگا ہے کہ نیراج اور اس کی پتنی جوتی کے بیچ رشتے اچھے نہیں تھے دونوں کے بیچ اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا اگر ہم آسپاس کے لوگوں کی بات مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ نیراج اور جوتی اکثر جھگڑا کیا کرتے تھے اور ان کے بچے پڑوں سے مدد بھی مانگا کرتے تھے لیکن اس بار ایسا کیا ہوا کہ نیراج اتنا گسے میں آ گیا کہ اس نے اپنی پتنی کی نہ صرف ہتیا کر دی بلکہ اس نے خود پر بھی چاکوں سے وار کیے پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے اور پتا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اب اس گھٹنا میں پولیس کے سامنے پریشانی یہ ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے کیونکہ جس نے واردات انجام دی وہ تو مر چکا ہے جس کے خلاف اس کا غصہ تھا اسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن پریشانی اس سے بڑی یہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو اب لاوارس کی زندگی دے دی ہے موسیقی